آغاز میں خبر یہ ہے کہ پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے ملوث ہونے کا بھانڈہ پھوٹ گیا دہشتگار بھارت نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں قرائے کے قاتل بھرتی کیے سیال کوٹ میں شاہی لطیف اور راولہ کوٹ میں محمد ریاض کو اپنے ایجنٹس کے ذریعے قتل کرایا سیکریٹری خارجہ نے کہا ہے کہ اشوک کمار اور یوگیش کمار نامی شہریوں نے یہاں اپنے ایجنٹس کو رقم دے کر پاکستانی شہریوں کا قتل کرایا جس کے ثبوت بھی موجود ہیں تفصیل کے لیے اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھئے دفتر خارجہ نے دہشتگار مودی سرکار کے موں سے سیاہ نقاب اتار دیا سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی اور ڈی جی کامٹر ٹرررزم عبد الحمید کی بھارتی دہشتگاری سے مطالق سنسنی قیز انکشافات سے بھری پریس کانفرنڈ سیکریٹری خارجہ نے بتایا کہ ملک میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بھارت ملوث ہے اشوک کمار اور یوگیش کمار نامی شہریوں نے یہاں اپنے ایجنٹس کو رقوم دے کر شاہید لطیف اور محمد ریاض کو قتل کر دیا جس کے ثبوت بھی موجود ہیں سیکریٹری خارجہ نے انکشاف کیا کہ محمد ریاض کو راولہ کورٹ میں فجر کے وقت قتل کیا گیا تفتیش سے پتا چلا ہے کہ عبداللہ علی نامی کلر نے محمد ریاض کو قتل کیا جو کہ آٹھ ستمبر کو ہوا On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination Yogesh Kumar recruited Mohammed Umair, a labourer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Latif Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Mohammed Riaz who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023 Law enforcement agencies tracked the killer, Mohammed Abdullah Ali and arrested him on 15 September 2023 while boarding a flight at Jinnah International Airport, Karachi interrogation revealed that Mohammed Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar The conclusions one is forced to draw from this very serious and disturbing information is that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan India must be held accountable internationally for its blatant violation of international law India's assassination of Pakistani nationals on Pakistani soil is a violation of Pakistan's sovereignty and a breach of the UN Charter This violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable Pakistan remains committed to protecting its people and securing their its own sovereignty Protection of Pakistanis and any foreign national on Pakistani soil is a high priority for the government of Pakistan سیکری خارجہ نے کہا کہ بھارت پاکستان کی خودمختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے عالمی سطح پر بھارت کا محاسبہ کیا جانا چاہیے اور بھارت کو کٹہرے میں لائے جائے یاد رہے محمد ریاض کو آج ستمبر 2023 کو راولا کوٹ میں جبکہ شاہد لطیف کو 11 اکتوبر کو ڈسکا میں ختل کیا گیا دونوں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بھارت کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کیا تھا صدر مسلم نگون شہواز شریف کہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کی رہائے کا اعلان کرنے والے پہلے اپنے علاقے میں نیجی جیلیں بند کر آئیں کئی خاندان ان جیلوں میں بند ہیں اور ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے نواز شریف کی وزارتی اعظمہ میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ عوام نے 2013 میں نواز شریف کو کامیاب کرایا تو ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کرایا انہیں سب جانتے ہیں لانگ مارچ کے دل خراش واقع کو قوم ابھی تک نہیں بھلا پائی وہ منڈی بہاودین میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے میرے ایک مہربان نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو وہ رہا کر دیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو کہ نواز شریف کے دور میں دوزاد تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا یہ ہمارا ریکارڈ ہے رتالہ کے فضل کرم سے البتہ میں اپنے مہربان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ کہ جہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان کو موقع بنید تو سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی جیلیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی وہ اعلان کریں جہاں پر لوگوں کو بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو لے کے ان کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے تھانے دار چپ ہوتا ہے ایسی خاموش ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جب آؤ بکا ہوتی ہے جب وہ اتجاج کرتے ہیں کوئی خوش نصیبی سے ان کا ایک فرد کہیں گاؤں میں بازار میں آ جائے تو وہ دردناک کہانیاں بتاتا ہے کہ پناہ جگہ ایک ذاتی جیل پہ ظلم ہو رہا ہے پورا خاندان کئی خاندان کئی سالوں سے وہاں پر جیل کے اندر بند ہیں میں اپنے مہربان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات کیا آپ نے کوئی سیاسی کہدی آپ نہیں رکھیں گے ذاتی جیلیں جہاں جہاں ہیں ان کے خاتمے کا بھی اعلان کریں اور برگم نواز کہتی ہے کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا نون لی کے سوا کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے ایک صوبے میں پندرہ سال حکومت کی لیکن ان کے پاس بتانے کے لیے پندرہ منصوبے بھی نہیں ہیں دوہزر اٹھارہ میں مجھے ناہل کیا گیا والد کے ساتھ کھڑی ہونے کی سزا دی گئی لہور میں کارکونے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قائد نون لیگ کو جہاں عمام نے مینڈٹ دیا وہاں انہوں نے کام کرایا ایک شخص پنجاب میں آکر کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا قائد نون لیگ نے باتیں نہیں کی منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا پریس کانفرنس میں کاغذ نہیں لہرائی انہوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں قانون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کیے اور آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے پنجاب میں آکے نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں یہ نہیں پتا کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا ایک شخص آکر پنجاب میں کہہ رہا ہے نواز شریف نے ابھی تک منشور نہیں دیا اور لوگ جانتے ہیں نواز شریف منشور دے گا انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں دے گا لیکن نواز شریف کا منشور یہ دیکھو وہ اورنج لائنے جو اوپر سے گزر رہی ہے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردادی کا کہنا ہے کہ شیر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے شکار کرے اور ووٹ کا بندوبست کرے تو پھر وہ باہر آئے گا یہ وہ شیر ہے جو نوجوانوں کا خون چوچتا ہے آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے ووٹ ڈالا تو ووٹ ضائع ہو جائے گا آپ نے آٹھ فروری کو تیر کو جتایا تو نوہ فروری کو میں ان کو واپس لندن بھیج دوں گا میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور میں کوئی سیاسی قیدی بناوں گجرات میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم تو پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں لیکن ہمارے مخالفین گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوف زدہ دیکھا ہے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے خواہش مند کہہ رہے ہیں کہ ابھی منشور پر کام چل رہا ہے کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میں نہ شکار بھی کرے کوئی اور میں نہ مخالف کا بند بس کرے سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوزتا ہے اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے نونلی کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا آٹھ فیوری کو آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہا ہے جس سے آپ تمام سازشے کو ناکام کروا سکتے ہو اور وہ آپشن یہ شہید موتربا بہرزیر بھٹو کی تیر ہے اگر کوئی الیکشن کیمپین میں سنجھیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں جو ہمارے مخالف وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتے ہیں پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زادہ دیکھا ہے اپنا امیدوار چوتھی بار وزیر عظم کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے اگر آپ کو جمہوریت چاہیے تو آئے اس تیر پہ تھپا لگائے حضر ملتان میں تقریب سے خطاب کے دوران جبیت علمہ السلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ایک فتنے نے ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا آج جو سیاست ہے وہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے ہر امیدوار سوچتا ہے کہ کون سی وزارت میں زیادہ آمدن ہے ہر امیدوار اسمبلی میمبر بننا چاہتا ہے یہ مفادات کی سیاست ہے سیاست کو دھوکے کے ساتھ متعارف کرائے گیا گدشتہ ایک سال سے افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہوئے آج امن و امان کے قیام کے لیے دردر پھیر رہا ہوں ایک فتنے کے جو ملک کو معاشی لحاظ سے زمین بوس کرنے کے ایجنڈ میں پر آئے گئے سیاست محض اقتدار تک چالاگی کے ساتھ پہنچے کا اعلان نہیں ہے جمہوریت اور پارلیمنٹ یہ تدریجی اصلاحات کا رام ہے اور جمعیت علماء اس کا حصہ ہے سیاست ایک باقیدہ منظم منصوب و بندی کے ساتھ اقتدار تک پہنچنے کا رام ہے اور آج کل کوئی مزاق بنا دیا ہے لوگوں نے انظر سے ایک سال سے افغانستان کے ساتھ جو حالات بنے ہمارے ہر طرف جذبات جذبات کی باتیں ہوتی تھیں جذبات میں فیصلی کی جاتے تھیں جمعیت علماء کی ہمت ہے کہ ناموافق حالات میں بھی ہم کام کرتے ہیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلک انتخابی نشان نار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا الیکشن کمیشن نے متعدد شوکاز نوٹسز جاری کیے لیکن پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے پشاور ہائے کورٹ کی الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے اسلامباد سے ریپورٹ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا متعدد شوکاز نوٹسز کے باوجود انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے گئے قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلک کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلک کا انتخابی نشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ دینے کا 38 صفات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار ہے دس جنوری دوہزار چوبیس کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا بائیس دسمبر دوہزار تئیس کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا کہا مگر بیس دن بعد فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا پشاور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے